ہیلو ویوز، یہ سجاد تاہو انٹرٹینمنٹ شو آن ویلوک سینٹر آج آپ کے سامنے ہماری فلم درستی کے نام ورائٹر ناشر الدیب صاحب جنہوں نے بہت زیادہ فلمیں لکھی چار سو بارہ فلمیں لکھی آپ نے جس پر سے مشہور مولا جٹ اور آج کی جو دور میں مولا جٹ وہ بھی آپ نے لکھی اس سے علاوہ بہت بڑی فلمیں آپ نے چنور ریام لکھی اور بہت زیادہ فلمیں ہائے میگزی آپ کے ساتھ تو ہمارا بہت رشتہ ہے بہن بھائی والا بھی فلم درستی میں بھی آپ کو بہت بڑا پیار تھے اور آپ نے جو فلمیں کی اتنی مشہور اور سٹیج میں بھی آپ نے ایک ایسے انداز کے ڈانس کیے بڑے بڑے شو کیے اور بڑے بڑے جو سکریپٹ تھے ان کو بولا تو اس کے بارے ہم ذکر کریں گے اور فلموں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ آپ بتائیے کہ آپ نے جو اتنی فلمیں لکھی ہیں اور ایک ہی سٹائل میں لکھی ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ سیکمانس تھے یہ کیسے ہوا اصل میں میں جب جوان ہوا تو میں نے اس ملک میں مارشاللہ دیکھا پھر جس وقت میں پاکستان فلم مجرسی میں آیا تو اس وقت بھی مارشاللہ تھا تو جب میں کہانیاں کنسیو کرنے لگا تو ایک ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ نہ تو کسی جج کو ٹچ کرنا ہے نہ کسی وکیل کو ٹچ کرنا ہے نہ آپ نے حکومت کو ٹچ کرنا ہے نہ پارلیمنٹ کو ٹچ کرنا ہے نہ کمنسٹر کو ٹچ کرنا ہے نہ ہندوستان کے خلاف بات کرنا ہے نہ کشمیر کے موضوع پہ فلم ہنے گئی نہ بنگلہ دیش اس کے بعد تو سجاد صاحب دو ہی موضوع میں نے سامنے تھا یا گلیوں کے گنڈے تھے یا ذاتی دشمنی تھی تو میں نے گلیوں کے گنڈوں کو نظرانداز کر دیا ذاتی دشمنی کو اس لیے لے لیا کہ جب میری عمر دو سال تھی تو میں سین میں کھڑا تھا اور میرے بھائیوں کے ساتھ میرے چچہزاد بھائیوں کی ڈانگ سوٹری کے لڑائی ہو رہی تھی سوئی فو انٹریکشن سار جی یہ علاقہ کون سے تھا یہ سرگودہ کا ایک چھوٹا سا گوہ تحصیل بھلوال میں ایک چھوٹا سا ڈیرہ جہاں رہتے ہیں ویسے دھوری ڈام میں میرے اصل گاؤں کو تو لڑائی ہو رہی تھی تو اس میں اصل بات یہ تھی میں نے جب شات پر دیکھے تو میری تین بہنیں جو تھی تو اس کے بعد پھر میں نے تاریخی بھی بھگتی اپنی ماں کے ساتھ وہ کھانا لے کر جانا وہ ادھر دشمنوں نے بیٹھے ہونا ادھر ہامنے بیٹھے ہونا ان کی بھی روٹی آنا ہماری بھی روٹی آنا آپس میں پھر تنز و مزار گالی نہیں کبھی میں نے لڑائی میں سنی خاقتل بھی ہو یعنی گفتگو کرنیاں ہیں تو ایک دوسرے پر تنز کرنا ہے بڑے خوبصورت انداز میں آگر اس نے بھی تنز سے جواب دینا ہے تو وہ جو بیشی جٹ میں آپ نے سین دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سلطان رائی بیٹھے ہو تو اس کے بھائی ہوتے ہیں سامنے لیاس کشمیری اور وہ ہوتے ہیں اور ادھر خزالہ کھڑی ہوتی ہے تو سلطان رائی کی ماں روٹی لے کر آتی ان کی بھی روٹی آتی ہے تو سلطان رائی ایک جملہ بولتا ہے کہ اندہ اینہ نو دیسی کے راج کے خوایا کر ملکانی ہے جٹ انہ دی تونڈ پڑ دے تے لہو تے بگ گئے یہ جو مقالمہ تھا نا یہ مقالمہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بھائی کے موہ سے سنا دا تو اس کو پھر میں نے بیس بنا لیا اور وحیت لکھی اور پھر میں نے دیکھا کہ کلہڑی کا استعمال دنوں میں عام تھا یاد زیادہ سے زیادہ ریفل ہوتی تھی ورنہ ڈانگ سوٹا یہ لڑائیاں تھی اور مکہ کو سنا تو میں نے کہا کلہڑی بھی ہے برچی بھی یوز ہو گئی اور نیزہ بھی یوز ہو گیا تو اس میں توکاوی یوز ہو گیا تو اس میں ایسے کرتے ہیں کہ گھنڈاسے کو لے آتے ہیں بہت اہلا نام تھا جو پوری دنیا میں چھا گیا اور میں نے وحیت جات میں تھا جب وہ گھنڈاسا نکالتے ہیں تو افزال کہتا ہے کہ یہ ناکورو بڑی دشمنی ہیں تو اس دور پہ میں نے دیکھا کہ میں تھا تھانا سال کا تم بیگرونڈ کر رہے تھے تو پتہ چلا ہے ناسدیف صاحب ہیں جنہوں نے پیلی فلم ایچی لکھے تو تابو بردر بیگر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہے کمال چیز ہے تو اس پہ ہم نے بڑا ویسٹر مزک دیا اور لوگوں نے بہنچ ہوئے کے آئے اس فلم کو اور اس کے بعد پھر آپ نے مولا جٹ زب لکھی وہ وہ کیسے آپ نے اسی کونسٹٹ کو لے کے آگے چلے مرکس آپ نے کہا تھا یا آپ نے آئیڈیا دیا نہیں نہیں ویسٹر جو تھی اس نے پاکستان فلم ریسٹر کا آپ نے دیکھا ٹرینڈ بدل دیا جہاں پنجابی فلم ختم ہوتی تھی وہاں میں نے پنجابی شروع کی تھی اپنی جگہ بنانے کی تو اس کے بعد توفان لگی اس کا بیگرونڈ آپ لوگوں نے دیا تو اس کا بیگرونڈ مجھے آئے تک نہیں بھولتا خاص طور سے جو سلطان رہے گی آن جو پھر جگہ گجر لگ گئی پھر راجورہ کر لگ گئی پھر لاوری بہتشار لگ گئی یہ سپریٹ ہوگی تو میرے پاس سر بٹی ساوائے کہہ جی میں نے فلم بنانی ہے میں نے کہا بسم اللہ تو انہوں نے مجھے ایک خاکہ سنایا دو چار سین انہوں نے مجھے سنائے مجھے اچھے لگے تو اس میں ایک ویلن کا نام انہوں نے نوری نت رکھا ہوا تھا اور ایک دارو رکھا ہوا تھا نتنی تو آپ نے چونکہ دونوں فلمیں دیکھی ہیں تو دارو نتنی جو تھے یہ ایکچولی غزالہ کا ہی رول تھا جو آپ نے دیکھا وہ بھی بڑی خار دماغ اور سلطان رہ کے جا کر گنڈا سا اٹھا لیں نہ تو یہ بھی اثری تھی مجھے اچھا لگا تو اس نے نام اس کا رکھا ہوا تھا جی بگا بٹی جو ہیرو تھا اس کا نام بگا بٹی تھا دوسرا نام اس نے فائل پر لکھا ہوا تھا ہاتھ جوڑی میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا مجھے یہ کریکٹر وہ یاد آگیا غزالہ کا کریکٹر پھر مجھے سلطان رہی یاد آگیا تو اس نے کہا کہ میرا کریکٹر وہ بگا بٹی انصاف کرتا ہے تو میں نے کہا یہ انصاف کرنے والے کو مولا کا نام دے دی جائے تو کتنی اچھی بات ہے تو میں نے اس کو بہشی جڑ کے ساتھ جوڑ دیا وہاں سے میں نے دانی بھی اٹھا لی مکھو بھی اٹھا لی مولا جڑ بھی اٹھا لیا اور بالا گاڑی بھی اٹھا لیا تو اقبال اس نے چونکہ وہ رول نہیں کیا تھا تو وہ پھر کیفی صاحب سے کر رہا اس کا بیٹا بنا دیا تو اس طرح سے وہ پھر مولا جڑ بنی اور مولا جڑ جو تھی وہ اس فلم کی جو میراج تھی وہ صرف اس کی زبان تھی برنا کہانی تو وہ آپ کے سامنے اتنی تھی نا کہ ایک لڑکی بے ظلم ہوتا اس نے کہا میں بھارات لے کر رہا ہوں گا اور بھارات بھی زبردستی لے کر رہا نا حالانکہ دیکھیں ہیرو نیگٹیو تھا یعنی دنیا کا کوئی قانون کوئی مذہب کوئی سوسائٹی کوئی اتھیکل کوڈ یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی لڑکی کی اس کی مرضی کے خلاف زبردستی بھارات چڑھا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شادی کا اس نے چڑھائی لیکن وہ بات کیا تھی کہ وہ زبان ایسی تھی ان ایکٹروں کی کہ جو وہ کہتے تھے لوگوں نے اس کو سچ مانا جو نوری ناتھ نے کہا وہ بھی لوگوں نے سچ مانا کہ جس وقت انڈروشو کہا جیلر جب پوچھتا ہے کہ نوری تو اس زیدش کی چاہنا ہے کہ انڈا کتل ہونا چاہنا ہے اے جوڑیا پرندہ وکھ ہو وکھ پر اکھڑا چاہنا ہے پھر اس کا پرندہ بھی تھا تو لوگوں نے مانا پھر وہ تو انٹچیبل رہا تو انڈ پھر جس وقت تو پھر آیا آپ کے سامنے یا جب گرہ تو وہ آج میں تیری پہن بھی لیا جانی تلا تبھی تو بین آتھ چوڑ دیتی ہے یہ بہت بڑا سکین ہے انڈ کا وہاں ایک مظلومی چھائی ہے اور ایک ظالم کھڑا ہے تو بھی اور ہم نے یہ مولا جھکا جو ان سے زمانی سنی ذکر جو جو سیکھو ان سے انہوں نے لکھے تو اس کے بعد پھر ان سے بات کریں گے اب ہماری میگا جی ہمارے سامنے بیٹھی ہیں سپر سٹار اور سٹیج کی دو کلو مٹری لیا دا میں بیٹھ دی رہا نہیں ہے اچھا یہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھی ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اس میں آپ کی میرے لڑائی نہیں ہونے چاہیے اور سجار صاحب اور ناصر صاحب اتنے مہبے گفتگ ہو گئے کیا آپ بھول یہ کہ آپ کے ساتھ بھی کو بیٹھا ہوئے نہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کی طرف دیکھتا میں بات بھول جاتا سپر سٹیج کی اور فلمیں بھی کی اور میں نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا میوزک کا ان کی جو پیشیاز گاہیں وہ بجائے بیگرونڈ کیے اور آپ سنائیں آج کل آپ کیا کریں اپارٹروم سٹیج اور فلم دسٹری لیکن کام تفوت کیا مشہور درامے کونتے جس سے آپ کا ڈانس بڑا رول مشہور ہوا تھا کہ آپ پورا راونڈ لیتی تھی اور دنیا دیکھتی تھی اور آپ کی کاتل لگاہوں سے سب لوگ ان کے دل مو لیتی تھی وہ کیا معاملت سے بتائی ذرا ان کا جواب دینے سے پہلے میں بات کروں گا ان کے مطلق یہ وہ لڑکی ہے جس کے میں مکروز ہوں میں نے ان کو لیا تھا اس میں جگہ بلوچ میں تو میری تو ان کے ساتھ کوئی خاص واقفیت نہیں تھی تو ایک لڑکی کی ضرورت ہے ڈانس چاہیے تھا بہت خوبصورت تو پپو سمراد نے مجھے کہا کہ ایک لڑکی میں آپ کو دیتا ہوں پھر یہ آگی تو وہ جو راؤنڈ لینے والا شارٹ تھا وہ میری فلم میں تھا مجھے نہیں پتے سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہوگا لیکن وہ بڑا اپریشیٹ ہوا اس کے پروڈیوسر تھے شودری بشیر وہ امریکہ سے آئے تھے انہوں نے آگے کچھ کارندے رکھے ہوئے تھے جن کو وہ پیسے دیتے تھے وہ کام کرتے تھے کچھ اس قسم کا مسئلہ تھا وہ اس کارندہ جو بھی تھا مجھے تو نہیں پتا انہوں نے میگا کے پیسے لیے پتنی کتنے لیے آئی ڈاؤٹ نوں تو ان کو ان کو نہیں پہنچے یہ بہت ساری فلموں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے وہ جب نہیں پہنچے اب میرا تو یہ کام نہیں ہوتا کہ میں پیسے لوں یا پیسے دوں میں نے پاکستان فلم نسری میں چار سو چودہ فلمی چار سو چودہ فلمی ریلیز اللہ کی رحمت سے کوئی لڑکی پاکستان فلم نسری میں یہ بھی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ناصر عدیب نے ہمارے ساتھ کوئی غلط بات کی یا کوئی غلط نظروں سے دیکھا آپ ایک رائٹر ہیں آپ ایک ماں باپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں لیکن ہماری انڈسٹری میں ماں باپ ہوتے نہیں ہیں ہماری انڈسٹری میں منافق بہت ہوتے ہیں بظاہر ماں باپ ہوتے لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں بڑی عزت سے زندگی گزاری اور کمیشن کھانا تو پڑی پھر دور کی بات ہے مجھے میرے علم میں انہوں نے مجھے نہیں بتایا یہ مجھے کسی نے بتایا جس بات کا میں مقروض ہوں کہ اس نے ان کو کہا کہ جی انہیں پیسے پیجے سن او ناصر عدیب نے دیتے سن تیتوان مل گئے اب ان کو پیسے نہیں ملے تھے انہوں کے جواب تو یہی ہونے چاہیے تھے یہ مجھے تو نہیں ملے لیکن ان کی یہ عظمت میں مانتا ہوں کہ انہوں نے سوچا اگر میں یہ کہا دوں گے تو میرے ڈریکٹر کی انسلٹ ہو جائے گی یا وہ مشہور ہو جائے گا کہ وہ بیمان ہے یا اس نے کمیشن کھا لیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات آپ میرے ساتھ ہم سے نہ کریں یہ ان سے بات کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہی عزاز کی بات تھی کہ میں ناصر عدیب صاحب کے پینل پر آ گئی تھی اور ہم نے بڑا کٹھا کام کیا اور اس کے علاوہ بھی میں نے ایک اور مووی میں بھی کام کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے انڈسٹری کے سروائیولز ہیں تو آج یہی یہاں پر بیٹھے ہوئے جو کسی کا حق کھاتے تھے آج وہ نظر بھی نہیں آئے پھر کم بیک ان کی وجہ سے ہوئے پھر کم بیک ان کی وجہ سے ہوئے پاکستانی لولیوڈ کی وجہ سے اور یہ میں نے کہتے کہ عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے تو یہ ہماری نیتوں کا بھال آپ کے سامنے اب بتائیں اپنے بارے میں لوگ دیکھنا چاہتے اتنی خوبصورت اور ایک بات اور میں کروں گا ان کی بات بتانے سے پہلے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میں عوام کے سامنے آن ایر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا قرض اتاروں گا انشاءاللہ جس کے سوئے فلم اتاروں گا کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ ہرن تھی اس کو بیسٹ کر دیا گیا اور اس کو کئی لڑکوں کو بیسٹ کیا ہماری انڈسٹری نے لڑکوں کو کیا آپ کو پتا وہاں بھی مافیا ہے وہاں بھی گروپ بندی ہے اس کو لینا اس کو لینا اس میں تیرا گھاٹا میرا کچھ نہیں جاتا ہاں جی سنائے شوٹنگ کے دوران آپ نے کس کس کی بڑے آرٹس کے ساتھ جو آپ کے مقالمے تھے کیسے سامنے ریکشن ایکشن ہونا پھر سٹیج کے کچھ ایسے سین ہے وہ کیسے لرنن کیا آپ نے سجاد سب میں سمجھتیوں کہ لرنن کا پرسیجر تو آج بھی ہے اور آج بھی بہت سیکھ رہی ہوں وہ تر چل تو چل ہے لیکن میں سمجھتیوں کہ میں بڑی بلیسٹ رہی ہوں اس معاملے میں کہ میں نے اتنے بہترین لوگوں کے ساتھ کام کیا کہ اس کا مجھے آج یہ ما شاء اللہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی فیلم میں آپ نام لیں تو ایک نام میگا کا ضرور آتا ہے چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ چلی ویجن ہو چاہے وہ تیٹر کی انڈسٹری ہو یا فیشن کی انڈسٹری ہو تو میں سمجھتیوں کہ یہی خاصہ ہے باقی قوالیٹی والا کام کیا اور اچھی یادیں وہاں سے لیں اور مزید خواہش یہی ہے کہ مزید اچھا کام کریں اور جو پہلا میرا پروجیکٹ تھا ایز ای فلم وہ میں نے میڈم سنگیتا سے سٹارٹ لیا جیت مووی کا نام تھا اس کے بعد پھر ایک وکٹری کا سلسلہ شروع ہو گیا جیت جیت مقدر میں لکھی گئی پھر میں نے میرے ٹی وی پلیس چلے جس میں مشتاق چوازی صاحب نے مجھے وہاں پہ انٹرڈیوز کروایا پھر پی ٹی وی کے میں نے جو شورا آفاک کھیل ہے پارٹ ٹو اینک والا جین میں اس کا بھی حصہ رہی فتنہ جادوگرنی کے طور پر میں ہوں فتنوں کا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے جیتنا اچھا مجیداری کے پتہ بھی جادوگرنی خوبصورت ہوتی لوگ دیکھیں زمتہ جین نہیں ہوتا روپ بدل لیتی ہے نا اس نے پسان ہوتا ہے جادوگرنی ہوتا ہے آپ دینے اتھا قبضہ ہیں ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے کہ میں بھا ہوتا ہے کہوں نےiegen� روگ سτکارے ہیں Expert ہوتا ہوتا ہے کہیں ان سے روکسٹے کہ وہ بھا عصہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے سیکھا ہوتا ہے چار چاند روشنی آجائے اور میوزک آئре ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ آپ آئیں آئے سیتے ہیں ویدے مرحبا مرحبا محجبی محجبی دل نشی دل نشی دل روبا دل روبا مرحبا 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 چلتی آنکھیں شولے شولے دھک دھک دل بھی بولے بولے میں تو ہوں میں تو ہوں دل روبا گال پہ دل ہے کالا کالا سب کو جس نے مار ڈالا میں تو ہوں میں تو ہوں دل روبا مرحبا 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 میں اڑ اڑ جاؤں گی نہ ہاتھ میں آؤں گی مری بن جاؤں گی سب ہی کہیں مرحبا 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 م مرحبا ہوں مہجبی مہجبی دل نشی دل نشی دل روبا دل روبا مرحبا دل نشی مہجبی دل روبا مرحبا دل نشی مہجبی دل روبا میں تو ہوں ایک خواب سا نہ کوئی مہبوبا دیکھا تیرا جلوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھا تیرا جلوہ والا 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 سب ہی کہیں مرحبا مرحبا میں اڑ اڑ جاؤں گی نہ ہاتھ میں آؤں گی بری بن جاؤں گی سب ہی کہیں مرحبا چلتی آنکھیں شولے شولے دک دک دل بھی بولے بولے میں تو ہوں میں تو ہوں دل روما گال پہ دل ہے کالا کالا سکو جس نے مار ڈالا میں تو ہوں میں تو ہوں دل روما سب ہی کہیں مرحبا مرحبا میں اڑ اڑ جاؤں گی نہ ہاتھ میں آؤں گی بری بن جاؤں گی سب ہی کہیں مرحبا 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 میں اڑ اڑ جاؤں گی بollo مرحبا 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 اور یہ میرے چھوٹے بائی تارک تافوں نے ساتھ سکم بودے کیلئے اور بڑی بات ہے کہ آپ ایزے سنگر بھی سر میں گاہ رہے ہیں اور امید ہے کہ میں نے گٹار بھی شروع کرانا ہے تاکہ گٹار کی طرف سے بھی آپ مجھے بھی کٹ کرا رہے ہیں نہیں نہیں آپ کٹ ہو نہیں سکتے آپ ہمیشہ ان ہیں آپ بتائیے کہ سر آپ ہمارے فلم دستکرد کہتے ہیں نا تھم ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ کام کیا اور ہم نے بھی چالی سال سے میں نے آپ کو دیکھا اچھا تسی بار بار بزرگوں کے ساتھ کام کیا نا لے گا تسی کی چاندے ہو کہ تسی میری عمر بہت بڑی تسنے چاندے ہو حالانکہ عمر میں نے کبھی چھپائی نہیں میں انٹرویو دیں اس پہلے ہر ایک اور خاص طور سے فوٹوگرافر کو بتاتے ہو بھئی میری عمر پونے اٹھارہ سال ہے اچھا یہ پونے کا کیا چکر ہے پورا اٹھارہ کرے یا سترہ کرے جو ہے سو ہے سترہ سال سر شیرحاق جو اتنی بڑی فلم تو ساکاری نے اس کے حقیقت بنا دیا یہ ہمارا مہاشرہ ہے جو ہے کہ گوہوں میں بہت بہت تھی لیکن سلطان اہی کے بعد اٹھارہ میں اکبال صندوگ بہت بڑے اکٹر تھے جنہوں نے آپ کی jو سکرین پلے کو سجایا ہمارے وہ میری دادی کی طرف سے بھی رشتے دار تھے تو وہ گاڑی میں ہاربونی بھی رکھتے تھے لڑ بھی پڑھتے تھے تھوڑے بچھا لوگ تھے لیکن آپ بتائیں ان کی اکٹنگ اور آپ کاцы سکرپٹرا جو انہوں نے بولا شیر خان میں وہ آپ کو آپ کو کیسا لگا کہ آپ کی لکھی چیز اب اقبال حسن صاحب بھی ایک ڈیفرنٹ فلیور ہے ایک سلطان ہی تھے ایک وہ اپنا مصطفیٰ کریشی صاحب تھے جو اردو کے تھے سندھی بولتے تھے انہوں نے پنجابی کو سٹائل بنا دیا تو جب شیر خان شروع ہوئی تو اقبال حسن صاحب کے مطلق بتائیں آپ نے جو لکھے مقالم ان کے لیے وہ کیسے آپ کو اچھے لگے جو ان کی کچھ چیزیں بتائیں سیکنس کی ہماری عوام کو جب شیر خان جہینے کے لیے بتاب ہے دوبارہ وہ بھی دوبارہ بنانی ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شیر خان کی کہانی وہ کہانی ہے جو آٹھ ڈیریکٹروں کی ریجیکٹڈ کہانی ہے اور نامی دفعہ اس فلم کو شروع کیا سجاد گل صاحب کے بارے آگا جی ہے گل صاحب نے اردو بھی فلم شروع ہو گیا کہانی جا کر سنائی تو سب نے تعریف کی تھی سولہ سترہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے محمد علی صاحب مرہوم بھی تھے محمد علی صاحب نے شیر خان کا ٹائٹل کرنا تھا تو جس وقت اگلے دن آیا میں فلم کی اوپننگ کا ایک دن پہلے مجھے آگا جی گول صاحب نے بلایا اور کہنے لگے کہ یہاں میرے کچھ لوگ بیٹھے ان کو کہانی سنائے تو احمد علی صاحب تھے اکبال یوسف صاحب تھے مرہوم اور ان کے اور کچھ دوست تھے راجہ غزنفر صاحب تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہانی آپ کو سنا دی آپ کے ڈریکٹر کو سنا دی آپ کے ایرو کو سنا دی ان لوگوں کو میں کیوں سنا دی کہنے لگے یہ میری ٹیم ہے میں نے کہا آپ کی ٹیم ہے میری ٹیم تو نہیں ہے مجھے ڈریکٹر اجازت دے گا میرا تو میں سناؤں گا مرنہ میں نہیں سنا سکتا تو ان کو غصہ آ گیا کہنے لگے اگر تم نہیں سناو گے تو میں میں نے فیلم نہیں بناو گا تو میں نے کہا جی نہ بنائی یہ آپ کا کہہ تھا میرے پیسے واپس کر دے میں کہہ جی واپس بھی دے تو میں جیناب واپس ہے تو کو دو گھنٹے باہا یونس ملک صاحب آئے کہتا ہے کیے گل بڑا مون لٹکا آکے بیٹھ گئے میں نے ساری بات سنائی کہتا ہے کوئی بات نہیں انہوں نے داس سزار روپیا دیتا ہے میں انہوں نے جا کے دیتا اور انہوں نے لے لیا اگرے دنی یونس ملک صاحب اس کے وہ صرف ڈائریکٹر تھے جس وقت اس کی کاسٹنگ ہوئی اب وہ گانا یاد ہوگا میری بندیا بھی چمکا دو یہ شیمن رزوی صاحب نے اردو میں لکھا تھا اور گانا بن گیا تھا بجو صاحب نے بنا لیا تھا وارث صاحب کو پھر پنجابی میں کہا انہوں نے استائی سیمرہ نہیں دی میری بندیا بھی چمکا دو وہ یہتنا کر دیا میرے ساجن کے میرے بندیا پر لکھوا دو تو خیر اوپننگ ہو گئی تو جس وقت کاسٹنگ آئی نے شیر خان گئی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا محمد علی صاحب تو اب نہیں کریں گے صاحب صاحب یہ پنجابی فلم ہے تو آپ اس طرح کریں شیر خان یوسف خان کو لے ان کا میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے لڑائی ہو جائے گی میں نے کہا پھر صدیر کو لے لے اس وقت وہ بھی جندہ تھے کہنے لے گھنے میں اقبال حسن کو لوں گا سجاد صاحب میں نے بڑی مخالفت کی میں نے کہا جی اقبال صاحب اور شیر خان سلطان رائی کا باپ باہر کا خاند آپ کیا کر رہے ہیں یونگ لڑکا ہے اور پھر تھوڑا بلکی بھی ہے تو یونس صاحب وہ نہیں گھنے گھنے نہیں بہت اچھا کرے گا یہ ان کا کررڈ ہے اس کے بعد ان نے کام کروایا میں نے فلم کا رش جب دیکھا تو جس آدمی نے مجھے رولایا وہ اقبال حسن تھا وہ سین جب آپ کو یاد ہوگا جب گھر پہ آتا ہے خیرات لینے کے لیے بہت بڑے ایکٹر تھے وہ اکمل صاحب کے بعد پنجاب کے سب سے بڑے پھر جب وہ عدالت میں وہ بولا ہے وہ جملہ آئی تھا کہ لوگوں کو یاد ہے گندہ صاحب بہادر یاد رکھنا میں نے شیر خان شریف ہویا تھا شریف رہن دو جے میرے تھلے کالا کوڑا ایک باری فیر آ گیا تے تاڑی عدالت تو لے کے دشمنی دہلیج تک سوائے توے تے توڑ دے اور کچھ نہیں روے گا اس میں تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور میں آپ کو اپنی album کا ایک گانہ سناتا ہوں کسے نے ماہی کسے نے ڈولن کسے نے یار منا رہا یہ گانہ آپ کو سناتا ہے اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آئیں گے پھر ناسر صاحب کے آئیں گے کیونکہ یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں سینئر ہیں تو انشاءاللہ ان کی وحی سے شو بہت ساجر ہے شکریہ آپ پھائیں میں بڑا بھائی لگتا ہوں آپ کو یاد رکھیں جان کے بعد آپ کو جوائے کریں لو جی اب جان کے بعد آپ سے ملتے ہیں